السلام عليم روحہ جبائے مہاتمہ تو زہر کے مال کی نے کہا کہ مہراد صور دور کے جس باہت کھڑے ہیں اس کے بالکی یاری بند کر دیا ہوں باہر آن دھار میں زہاری دیا ہوں کیسے رس و رس بکایا اب زہر عزید مہران school والا ہی نہیں آئے یہ لیت لاکیف منزلے ہوتے ہیں تو نوران یہ فرما اکمہ جو ہے کہ جب دیکھ لیتا ہے کہ ہمیں کہ سہران اس کا آپ کو دے گا تیار ہو گیا پورا تو سب اپنے آپ کو جاہل بطرم پا گئی ہیں جب دیکھ پا رہتا ہے کہ ان کی دیاری نہیں ہی کی نہیں یہ ہمارے سواجت تفکار کر دیئے یہ دیار ہیں ایک بار ایسا مجھے آیا رانپور میں ایک انقلات دار جانے والے تھے تو یہ ہوا کہ سہران سے تیاری ہوگی اب اس تاریس کو آنے گا انترہ چال دکارے پر دولے والے انہوں نے کہا کہ خانپور کو جانے ہی ہے اس کام تب نگلت ہو گیا ہے تو جو سن نکت تھا نا اس سے تین دن پہلے پہنچ گئے خانپور جو تیاری کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اسی بھراشت رفا کر کے عدید لاؤت ہے لوڑ جا رہا ہے اور تین دن جاتے بھکور پہ رہو دنگا کے نارے جب ہم تیاری کر رہیں گے آپ کا جنوک نکالنا ہے آپ تین دن پہلے آگئے جنوک نکالنا ہے تو یہ آسم دے جو ہیں نارا ہے یہ دے سے رہتے ہیں کہ اس کی انترہ کرم کی تیاری ہوئی کی نہیں ہوئی جب ہم کا جرم میں کام مہر ہے روز مہر ہے یہ پرتکریہ کیا ہوتے ہیں یہ دیکھنا کرتا ہے آپ کو اس کی پرتکریہ بتایا ہے آسمت پرکاس کی ایک پرتکریہ ہوتے ہیں تو اگر میں جیسے آدمی بھولنے والا ہے تو وہ آدمی جیسے سوچ کی بھولتا ہے کہ نہیں کہ ہم بھولیں گے تو سننے والے پر کیا کر پڑے گا تو جب دو بیار چار بار بہت بار دینا سوچے اس نے گوڑ لیا نا کہ مکی ہو گیا بھائی کہ یہ تو اپنے دل کی خانات نکالتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ سننے والے پر اس کا چاتر بھاؤ کرے گا تو تو ایک درسن کے بھی دیارتھی نے چٹھی لکھ کے بھیجی اپنے کو اس نے درسن کے دیارتھی لکھا ہے ہوں کہ ہم درسن ساز ترکے میں دیارتیں تو لکھا ہے کہ پہلے تو ہم سچدانند گھن برحم تھے بیچ میں یہ عبیدیا کس دن آئی اور یہ کیسے ہمارے ساتھ نپٹ گئی تو ایسا نہیں کہ ہم سچدانند برحم تھے اور اب نہیں ہیں اور آگے نہیں رہیں گے سو بات نہیں ہے وہ تو سچدانند برحم ہی تھے سچدانند برحم ہی ہیں اور سچدانند برحم ہی رہیں گے یہ تھے ہیں اور رہیں گے یہی دے میں میں ہونے کے کارن بولنا پڑتا ہے نہیں تو تھے ہیں اور رہیں گے یہ کال کی کلنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو عبیدیا کا عرض ہوتا ہے جو اپنے کو برحم نہیں جان رہے ہیں یہ اپنے کو برحم نہ جاننا ہی عبیدیا ہے کہ پہلے تو جانتے ہوں گے کہ نہیں یہ یدی سوچنے لگو کہ وہ پہلے کیا تھا تو وہ بھی اجیان سے ہی کلپت ہیں کیونکہ یہ پہلے پیچھے کا جو بھید ہوتا ہے وہ عبیدیا سے ہی کلپت ہوتا ہے برحم میں کال ہی نہیں ہوتا تو پہلے پیچھے کہاں سے ہوگا جب کال ہی عبیدیا سے کلپت ہے تو اس میں پہلے ہونا بھی عبیدیا سے ہی کلپت ہے اس لئے پہلے پیچھے کا کھال چھوڑ کرتے اس سمیں جو اجیان معلوم پڑتا ہے اس کے ساتھ نبتنا چاہیے مہاتما لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بیٹھا تھا اس کی گود میں ایک ساتھ گر پڑا ہے ساتھ معلوم پڑا کہ یہ ساتھ ہے تو اب اس کا کام کیا ہے کہ پہلے یہ پتہ لگاوے کہ یہ کہاں سے گرا ہے یہ کس جاتی کا ہے یہ بسیلا ہے کہ نربس ہے اس کا باپ کس دھنکہ تھا اس کی عمر کتنی ہے یہ پتہ لگاوے گا تب تک تو وہ دس ہی دے گا کٹ لے گا نا تو پہلے اس کو اٹھائے کا پھینک دے پھر اس کی جاتی کا اس کے دل کا اس کے سبس نربس ہونے کا اس کے باپ کا اس کی عمر کا یہ پتہ بعد میں لگاؤ پہلے تو اس ساتھ کو ایک جھٹکے میں جو معلوم پڑا اور پھینکو اب کہو کہ نہیں ہم تو پتہ لگا کہ ہی چھوڑیں گے تو ان سے یہ پوچھو کہ بھوٹ جو ہے بھوٹ کال اس کی آدھی میں تمہاری بدھی کبھی پہنچتی ہے بھوٹ کی کا بھوٹ اس کے پہلے اس کے پہلے اس کے پہلے کہیں تمہاری بدھی کو بشرام ملے گا ایک ساتھ بولے بھوٹ جو ہے یہ انت ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کا کہیں انت ملے گا تو نہ بھوٹ کی آدھی منوشے کی بدھی کو پرتیکش ہے اور نہ بھوٹ کا انت منوشے کی بدھی کو پرتیکش ہے تو جب کال کی آدھی ہی انعادی ہے اور کال کا انت ہی پرباہ روپ سے نت ہے انت ہے تو جو اس کو ڈھونے کے چکر میں پڑ جائے گا وہ سنسار چکر میں ہی پڑ جائے گا تو پھر تو کہو کہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ دیکھیں کہ عبیدیا کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک جاتی ہے انتر دیس میں شروع ہوئی اور بہر دیس میں جاتی ہے کہ بہر دیس میں پرارم ہوئی انتر دیس میں جاتی ہے کہ نہیں اس کا پتہ لگاؤ گے تو دیس کی کلپ نہیں عبیدیا سے ہے دیس میں عبیدیا کا پتہ نہیں لگے گا کال میں عبیدیا کا پتہ نہیں لگے گا عبیدیا کا پتہ تو برطمان میں لگ رہا ہے یہاں ہے تو چار بات عبیدیا کے سمبند میں کہی ہوئی ہے اس اپنشت کی بھومیتا میں بہر دھیان میں لے لینا ایک تو عبیدیا سواسرے ہوتے ہیں دوسرے عبیدیا سوابشے ہوتی ہیں تیسرے عبیدیا سوابشے ہوتی ہیں اور چوتھے عبیدیا سادھاس ہوتی ہیں اجیان کے بارے میں چار بات شروع شروع میں ہوتی ہیں سواسرے یا سوابشے یا سوالوہ وگمی یا سادھاس یا عبیدیا عبیدیا کس کو ہے یہ پرشن ہوا ہے تم کو یہ معلوم پڑھتا ہے کہ نہیں کہ میں اجیانی ہوں ہے نا میں برحم کو نہیں جانتا ہوں یہ تم کو یہ معلوم پڑھتا ہے نا تو عبیدیا کس میں ہے یہ کیا پوچھتے ہو تو مانو میں کہ عبیدیا مجھ میں ہے سواسرے یا سوا مانے آتما ہی ہے آشرے جس کا پانی کہا ہے کہ گھڑے میں گناس میں عبیدیا کہا ہے کہ مجھ میں اور دوسری بات بھائی کس کے بارے میں عبیدیا ہے تو سوابشے یا اپنے ہی بارے میں عبیدیا ہے بھاگوت میں اس کے لئے یہ درستانت دیا ہے جسے آکاس میں بادل ہوتا ہے وہ بادل سورج سے پیدا ہوتا ہے جتھا گھنور کا پربھو جو مجھ کے انس بھوت نیتر کو ہی عبرت کرتا ہے اسی پرکار یہ عبیدیا جو ہے یہ اپنے میں ہی پیدا ہوئی اور اپنے کو ہی دھکتی ہے جیسے یہ کہ انکر سمپردائے میں دو بکش ہو گئے ایک بھامتی پرسطان بولتا ہے اور ایک بھامتی پرسطان بولتا ہے تو بھامتی پرسطان میں یہ نروپن کیا ہوا ہے تو دیکھو ہم کو تو یہ انبھو ہوتا ہے کہ ہم اگے ہیں ہم اگیانی ہیں لیکن برہم کو تو یہ انبھو نہیں ہوتا نہیں کہ ہم اگیانی ہیں کہ میں اگے ہوں کیا یشور کو یہ انبھو ہوتا ہے کہ میں اگے ہوں اگ یہ مانے اگیانی ہم اگے نے اگیانی ہم اگے ڑھولا ingly can کہتے ہیں qurawham کو تو یہ انبھو کبھی نہیں ہوسکتا کہ برہم اگیان وعلہ ہے میں اگیان وعلہ ہوں یشور کو بھی یہ کبھی انبھو نہیں ہوگا کہ میں اگیان وعلہ ہوں یہ تو ہم کو ہی انبھو ہوتا ہے کہ میں اگیان وعلہ ہوں لیے اگیان کے آ LISA ров میں برہم یہ نہ اگیاہ کبھی انبھو نہیں ہوں میھنی اجیان کا آشرے ہوں مجھ میں اجیان ہے تو باچسپتی مشرکہ بھانتی کا ارکامت ہے کہ اجیان کا عبیدیا کا آشرے ہے جی اور بشے ہے برحم بشے ہے برحم مانے برحم سچدہ انند گھن عدویتی ہے یہ بات برحم کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے تو جس کے بارے میں اجیان ہے اس کا نام ہوا بشے ہے اور جس کو اجیان ہے اس کا نام ہوا آشرے ہے تو بھانتی کار کا مت ہے کہ برحم اجیان کا بشے ہے معنی برحم کے بارے میں اجیان ہے اور آتما جو ہے توانپدار تھا یہ اجیان کا آشرے ہے دی براکار کا مت ہے کہ برحم اور آتما دونوں الگ الگ رہ کے گیاں اجیان کے بشے اور آشرے ہوتے ہیں کی ایک رہتے ہوئے ہی بشے رہتے ہیں تو اصل میں برحم اور آتما سدھ روپ سے ایک ہیں اس لئے الگ الگ بھبھاگ بھی جو اس میں ہوا وہ بھی ابیدیا چاہی ہوا تو ابیدیا کا آشرے بھی برحم ہی ہے اور اجیدیا کا بشے بھی برحم ہی ہے برحم کو ہی اجیان ہے اور برحم کے بارے میں ہی اجیان ہے اور نے کہا بھائی تب کیا یہ اجیان نام کی ایک اور چیز ہے تو نہیں اجیان نام کی چیز اور تو نہیں ہے پر جس عوستہ میں بیٹھ کر کے ہم بیچار کر رہے ہیں اس عوستہ میں جب ہم کارج کارج پرمپرا سے بیچار کرتے ہیں تو یہ سمپورن نام روپ آتمک پرپنچ جا کر کے اجیان میں ہی ملتا ہے تو جوہار میں سب کے کارن کے روپ سے کلپت اجیان ہے کلپی تریتی سے برحم میں اجیان ہے بھاسکوی تریتی سے برحم میں اجیان نہیں ہے معنی یہ جو ہم مانتے ہیں کہ برحم میں اجیان ہے وہ بھی برحم دریفتی سے برحم میں اجیان نہیں ہے جگیاسو کو سریفتی کا مون سمجھانے کے لیے جو کلپنائیں کی گئی ہیں اس دریفتی سے اجیان ہے تو جگیاسو کی کلپنا میں جو اجیان اس اجیان کی کلپنا کے لیے گیان آنا جروری ہے جب برحمہ جآن ہوگا تب یہ کلپنا ہوگی نعاشی دستی بھوشیتی ابیدیاں کبھی تھی نہ ہے اور نہ آگے ہوگی ایوال برحمہ ہی برحمہ ہے ابیدیاستی تھی ابیدیایا میرا ستھوا پر کارپیتے سرشوریل چارج جی کہتے ہیں ابیدیا ہے یہ کلپنا بھی ابیدیا میں بیٹھ کر کی جاتی ہے برحمہ دستی آتوا ابیدیایاں نکدا distanners برحمہ دستی سے یہ ابیدیا کبھی تھی ہی نہیں ہے ہی نہیں ہوگی ہی نہیں لیکن جس چکر میں تم فس گئے ہو اس میں نکال سے نکالنے کے لیے اب ادیہ کی کلپنا اور اس کی نبرتی کے لیے کرتو بجیان کی کلپنا یہ کرنی کا ہوتی ہے اب ادیہ جیسی ہو وہ ایسے ہی تتوکیان بھی ہے یادرسو جکشہ تادرشی بلی جیسا جکشہ بلی بھی ویسی ہے ملے گا انہوں کو بڑا بڑی بھوٹ لگا ہے کہ تمہارے بھوٹ سے ہمارا بھوٹ بڑا ہے تمہارے بھوٹ پر ہم اپنا بھوٹ چھوڑتے ہیں اب دوڑے بھوٹ جب لڑیں گے تو تمہارا ہار جائے گا اور ہمارا جت جائے گا بھوٹ پر بھوٹ چھوڑ دیا اب پہلے بھوٹ کلپی تھے تو دوسرا بھوٹ کیا سچا ہوگا لیکن اب تم کو کلپنا ہو گئی ہے کہ ہم نے بھوٹ لگا ہے تب اس کلپنا کو مٹانے کے لیے چھوٹے بھوٹ پر بڑے بھوٹ کی ضرورت کرتے ہیں تو کلپنا سے کلپنا کٹتی ہے ایک تو عددیا اپنے میں ہے دوسرے اپنے بارے میں ہے کیونکہ اپنا آتمہ برحم ہے دوسرا کوئی نہیں ہے اور اپنے آپ کا برحم ہونا ہم نہیں جانتے ہیں اور تیسرے عبیدیا انوحا وگم میں ہے انوحا وگم میں ہے کہ ہم کو یہ انوحا ہوتا ہے کہ میں اجھوں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک عبیدیا میں میں کوئی بھوسیڑ ہوگے نہیں ساباسیا میں اجھوں عبیدیا جو ہے یہ ساکشی بھاس ہے اس لیے اس میں آبھاس پڑھا ہوا ہے عبیدیا کو پکڑ کر کے جنم سے جنم میں مرتو سے مرتو میں نرک سے سورگ میں سورگ سے نرک میں جانا پڑتا ہے اور اس سے بسنے کا اپاہ یہ ہے اس عبیدیا کو نبرت کیا جائے اب اس عبیدیا نے ہی ہمارے سارے پرشارت کو ڈھک دیا ہے انرث میں ہمیں ڈال دیا ہے عبیدیا کے دوارہ اپسٹت جو سادن ہے اسی سے ہم اس تک پرابتی چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں پانا چاہیے اس کو پانے کے لئے بیاقل ہے اور موٹھ کے لئے پریتنے نہیں کرتے ہیں اور ہماری ستھتی کیا ہے جیسے ندی میں کوئی کیڑا پھس جائے تو ایک لہر میں سے چھوٹا اور دوسرے لہر میں پھسا اور دوسری لہر میں سے چھوٹا تو تیسری لہر میں پھسا اسی پرکار یہ جو جیو ہے یہ سنسار میں پھس گیا ہے ایک اور سے چھوٹا تو دوسری اور پھس گیا شدھ عیشور کی پرابتی کی اچھا شدھ آتما ساکھاکار کی اچھا ہوتی ہی نہیں کہیں نہ کہیں گڑھڑا جائے گا جرور کہیں نہ کہیں گڑھڑا جائے گا گھر چھوڑ کے آیا تو مٹھ میں پھس جائے گا پتنی چھوڑ کے آیا تو چیلی چیلے میں پھس جائے گا کوئی نہ کوئی ہمارا من بار جب پدارت کو پکڑے گا ضرور داہر کے دھن کو چھوڑے گا تو دےہ کو پکڑ لے گا داہر کے سنبندھی کو چھوڑے گا تو دےہ میں ہی ممتہ مو ہو جائے گا دےہ کو چھوڑے تو من کو پکڑ لے مانے کوئی نہ کوئی پرچھن بستو چھول بستو کوئی نہ کوئی آکار کوئی نہ کوئی بکار کوئی نہ کوئی پرکار یہ ایسے ہی ہوتا ہے کیلے کی طرف بس ایک جگہ سے ہٹے اور دوسرے سے سٹے اور دوسرے سے سٹے پہلے سے ہٹے یہ ہی سٹنا اور ہٹنا یہ چھوڑنا اور پکڑنا اسی کا نام سنسار ہے ایشور کی ہو تو کوئی معنو چلنا ہی نہ چاہتا ہو سہبند تھا دی ہو کہ ہم محبت کریں گے تو سنسار نہیں کریں گے رام سے نہیں کریں گے کرشن سے نہیں کریں گے سیو سے نہیں کریں گے اپنی آتما سے نہیں کریں گے کہ ہم تو بس سنسار کی کوئی چیز بھن پکڑیں گے مکان پکڑیں گے عجت پکڑیں گے کرتی پکڑیں گے سمبند پکڑیں گے سمبندی پکڑیں گے یہ ساری بات کہاں سے نکلی کہ یہ دیوکوپی میں سے عددیہ میں سے نا سمجھی میں سے یہ ساری بات نکلی ہوئی ہے کیونکہ بینا سکھول پدارت کو پکڑیں مانو ہم ارچھن رہنا ہی نہ چاہتے ہوں اب اسی پکڑ کے کارن جس کو جس کو پکڑتے جاتے ہیں وہاں وہاں پھستے جاتے ہیں کبھی دیوتا ہوتے ہیں کبھی منوشع ہوتے ہیں کبھی پشو پکشی ہوتے ہیں اور جندہ رہتے ہوئے بھی پشو پکشی ہوتے رہتے ہیں جب دوسرے کو مارنے کے لیے دورتے ہو تو شیر ہو جاتے ہو نا جب تم دوسرے کو دوسرے کو بسنے کے لیے دورتے ہو تو ساپ ہو جاتے ہو جب جیب کے دورا ہے نا بچھو کا ڈنکہ ہی ڈنک نہیں ہوتا جب اپنی جیب سے کسی کو ڈنک مار بیتے ہو تو وہ کیا بچھو کے ڈنک سے کم ہوتا ہے اس سنہ چند کو نہیں بچھو ہو جاتے ہو تو اصل میں تتت یونی کی پراغتی ہی پنرجنم نہیں ہے تتت بھاو کی پراغتی پنرجنم ہے جیسے ہمارا من بچھو ہو گیا ساپ ہو گیا سیر ہو گیا کبھی کسی کے لیے گائے بن گیا کسی کے لیے بھیڑ بکرا بن گیا کسی کے لیے اونٹ بن گیا کسی کے لیے بھینس بن گیا تو یہ جو پسو بھاو کا ادھے ہمارے چکت میں ہوتا رہتا ہے تو ہمارا من تو بلن بلن جونیوں میں جا جاتر کے کنرجنم کو پراغت ہوتا رہتا ہے یہ کنرجنم تو جیسے جوئے تم تو اکیلی دیتے ہیں تمہارے جیووں کے کتنے جنم ہو جاتے ہیں تم سو برس جیتے ہو اور جوئے اچھا مہینے بھی نہیں جیتے ہیں اور ایک ایک دن میں ہزار ہزار بچے تک دے ڈالتے ہو ایسے ہوتے ہیں بچہ پیدا کرنے میں منوش سے تو سب پرانیوں سے آر گیا ہے یہ پسو پچھی زیادہ پیدا کرتے ہیں اس لئے کوئی منوش سے زیادہ بچہ پیدا کرلے یہ کرلے اس لئے اگر وہ بڑا ہوگا تو وہ پسووں میں ہی اس کی قیمتی ہوگی بڑی بھاری پلٹن ہوگئی اچھارہ میں یہ نمبر کا بچہ ہے ایسے بولتے ہیں نام نہیں یاد ہے اچھارہوں کا نام ایک ساتھ لینا ہو تو بات کو نہیں یاد ہے بولو اچھارہ میں نمبر کا یہ بچہ ہے یہ تو اس میں پسو پکشی بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ کونسا پرشارت ہے اپنے برہن سوروپ کو بھول گئے اپنے پرمات میں سوروپ کو بھول گئے بھول گئے یہ تشاوٹ دبرد موکت ہے کہاں عدیتی برہنہ اور کہاں دے کو میں سویکار کر کے اور دے کے سمدندھیوں کو میری سویکار کر کے اور ان کے چکر میں ادھر کے ادھر کام کرتے ہیں بھوجن کے لئے اور بھوجن کرتے ہیں کام کرنے کے لئے مانو بس کھانا اور کھٹنا یہ دو ہی پرشارت جیوان میں ہوئے اور کچھ ہوئی نہیں اب کینا کی سکرت کرمنا اس طرح سے بھن بھن جونیوں میں بھٹک کر کے جب کوئی پھول کرم کا پھل ادھر ہوتا ہے بہت بڑی اکام ہے کیا کیا ادھکاری شریر کی پرابتی ہوئی ہے ادھکاری شریر کی مانے برحمت گیان کا جو پھل ہے اس پھل کو بھوگنے یو یہ شریر کی پرابتی ہے ہے نا ایک آدمی نے ایک آدمی نے بہت گائے بھینس پالی ہو اور اس کے گھر میں منو دودھ ہوگی لیکن مہراج ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارا شریر دودھ پینے لائک نہیں ہے دودھ پیوگے تو مر جا ہوگی اور دودھ تو اس کو ملا بہت لیکن دودھ پینے کا جو سکھ ہے وہ اس کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا ادھکاری نہیں ہے وہ ادھکاری اس کا شریر دودھ پینے کا ادھکاری بھی نہیں ہوا ایک بار ہم لوگ بہار میں ایک بہت بڑے سیچ کے کارکھانے میں گئے وہاں سنکیرتن کا ادھکاتن تھا اور یہ بات میں تیس ایک برس پہلے چلتا رہا ہے پرہ دتجی برمچاری اور ان کے ساتھ کوئی پندرہ بیش جلے ہم سب لوگ وہاں گئے تو کھیر بڑی سیچ بڑے سیچ اور وہاں کھیر بنوایا تو مہراج وہاں سیچوں کے ہاں تو ایک ایک چھتاک دو دو چھتاک کھیر کھانے والے لوگ رہے اسی حساب سے کھیر بنی برمچاری جی نے کہا کہ بس آباز تماسہ ہی کرنا چاہیے بڑے کھلا رہے ہیں بڑے بھائی ہم لوگ تو ہاں کھیرے ہی کر ہاتھ پہ ساف کریں گے آج جو کھانے ہاں اور وہ سیر جی تو روکے پھل کے کھاتے تو گھی لگا کے پھلکے ہی نہیں کھاتے وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سیر سیر بھر کھیر پچانے والے سادو اور ان کو دو پھلکہ مہراج کروڑوں کی سمکتی اور روکے روکے دو پھلکے ان کو پچیں سو بھی دو تین گھنٹے جب مالیس ہوئے کھوڑ دار دو ہے نا کہ دیکھو یدی سم دمادی سادھن سمکتی ہوگی ڈبیک بہراج ہوگا ممکشہ ہوگی ہے نا تو یہ جان ہونے پر کہ اب ہمارا اگلا جنم نہیں ہوگا ہم کو سرگ نرکادی میں نہیں جانا پڑے گا ہم کو پاپ پونے نہیں لگے گا یہ گرہمہ جان ہوتا ہے نا تو یہ بات پکی ہوتی ہو کہ اب ہم کو پاپ لگے گا نہ ہم کو پونے لگے گا نہ پونرجنم ہوگا نہ سرگ نرکادی میں جانے جو کہ ہوں گے انہیں جائیں گے یہ برحمہ جان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کو نہ سورگ میں نہ نرک میں نہ پونرجنم میں نہ پسو فکشی میں نہ پاپی میں نہ پونی آتما میں نہ دوتا میں نہ پسو میں برحمہ جان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے یہ مکتی مکتی سلطار کے سمپورن ارخ بندھنوں سے ڈھرم بندھنوں سے ڈھوڑ بندھنوں سے مکتی کا حال ہو ہوتا ہے مکتی میں اور جو پچا لے کا عرض کیا ہوا آپ سمجھ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اس مکتی کو پچا لینے کا عرض کیا ہوا کہ ایسی مکتی ملنے کے بعد بھی جو کامی کروڑی لوہی نوہی اچھ رنکھل نہ ہو جائے برحمت بیان کے دوارہ اپنے کو پورن سوکنٹر انبھاو کرنے پر بھی جو سمپورن واسراؤں کو مریاداؤں کو پچا سکے سمپورن مریاداؤں کو بھرن کر سکے جسان مدیت سندبانہ سمجھرے افتن رچھان تھی جیسے ندیاں بیتی ہوئی آئیں اور سمجھر میں آ کر کے مل گئیں گیتہ میں ہے نا سس سہاں آکور جمانم اچلک پرتسٹان سمجھر موافق پربشن تھی ادوار ادھکاری کارتھو ہے خل کے بھوگ کا سامرک ہے بھرمگیان کے دوارہ جس پرم سوکنٹر روپ مکتی کی موکش کی پراکتی ہوئی اس سوکنٹرکہ کو آجینا پچا کے رکھنا یہ جو گیتہ جس کی اندر پراکت ہوتی ہے وہ ادھکاری ہوتا ہے جو گیتہ کہاں سے آتی ہے وہ سمدمادی سادھن سے آتی ہے جو سمدمادی سادھن کے بھی نہیں بھرمگیان پراکت کر لے گا سچے گا نہیں ہو سچے گا نہیں سوامیت کو نہیں ہوگا مر جیون مکتی نہیں آئے گی جیون مکتی نہیں آئے گی وہ بھاسنا کے بسی بھوٹ ہو کر جدی بھرمگیان جی کی گھسٹتے ہی رہے ادھر سے ادھر تو ان کا بھرمگیان گیا ہوا درشت دکھام نناشیتی کہ آج کی مہنگا کمایا تو میں نے بلکل پکا ہے جتنی کمائی پر انکم ٹیکس لگا ہے اتنے ہی کمایا ہے لیکن تو جب کمائی آئی تو اتنا رسو وقت میں چلا گیا اتنا باٹھ دیا ہے اتنا بھوٹ گلاس میں خرج کر دیا اب تو انکم ٹیکس دینے بر ہی نوے مارے پاس دے کام سے یہ بات ہو گئی تو جس سمیں جس سمیں یہ بات آتی ہے اپنے اندر بھرمگیان کو پچان ایٹی شکتی جس کو اپنے جیون میں ہم دھارک کر سکیں بھرمگیانی بھی ہو گئے اور باسیں بھی گسیٹتی جا رہے ہیں ادھر لوگ لیے جا رہا ہے ادھر کام لیے جا رہا ہے ادھر کروگ لیے جا رہا ہے اس کو دھارر کرنے کا سامرت کہنا چاہیے اسی کو ادھکاری شرید بولتے ہیں برمگیان کی تو ہوئے اچھا اور اس کے دھارر کی ہوئے جوگتہ ادھکار معنی کبجہ کرنا نہیں جوگتہ اور آکا انکشا کی سممیلت دسا کا نام ادھکار ہے آج کل ہندی میں جو ادھکار سبد چلتا ہے انہوں نے ان کے کھیت پر ادھکار کر لیا انہوں نے ان کی پرسی پر ادھکار کر لیا اس حرث میں نہیں ادھکار معنی یوگتہ اور آکا انکشا دونے کا ملن ایک آنو بہرشتر ہے بدھی اس کی بڑی خیب رہے لیکن وہ برمگو نہیں سمجھنا چاہتا تو یوگتہ ہونے پر بھی اس کی اندر آکا انکشا نہیں ہے اور ایک نورت ہے اس کے اندر آکا انکشا تو برمگ سمجھنے کی ہے پر انتو بودھی کی سمپتی نہیں ہے تو ادھکاری نہیں ہوا اس کو ابھی ادھکاری بنانے کے لئے اپاسنا کرنے پڑتی ہے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ تم ابھی پندرہ برس تک سوہم 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 کی آبرکتی کریں اس کے بعد تمہارے اندر یوگتہ کا ادھا ہوگا برمگو سمجھنے کے لئے تو ادھکاری شرید کی پرابتی یہ بڑے بھاری پھولے پریپاک سے ہوتی ہے اب اس میں بھی دو طرح کے شریر ہوتے ہیں ایک پراکرت شریر اور ایک سہسکرت شریر تو جیسے کہ پتھر جتنے ہوتے ہیں پیدا وہ سب پراکرت ہوتے ہیں لیکن جب پران پرتشتہ کر کے وہ مورتی اسی پتھر کی بنی جب مندر میں رکھی جاتی ہے تب وہ سہسکرت ہوتی ہے سہسکار سمبن پتھو کی درستی سے دولوں پتھر پنانے میں لگا ہوا پتھر بھی پتھر اور مندر میں رکھا ہوا پتھر بھی پتھر پرانتو ایک پراکرت پتھر ہے اور ایک سہسکرت پتھر ہے تو پرماعتما کی اور منشع کو چلنے کے لئے اپنا انتک کرن شد کرنے کے لئے منشع جو جاتی ہے یہ تو پراکرت جاتی ہے پراکرت جاتی ہے معنی جیسے سکلیں سب بنتی ہیں پسو کی پچھیوں کی پھر بھو باشنا کے انسار وہ ایسے منشع کی سکل بھی بن جاتی ہے لیکن اس میں سسکار دے کر کے ویدک سسکار دے کر کے ویدک سسکار دے کر کے گربادان سسکار سیون تو نین جات کرم چول کرم یگے پویت سمسکار سے سمبند کر کے گائتری سے دیکھت کر کے اور پرمیشور کا سسکار ایسا ہشور ہے ایسا جیو ہے ایسا دھرم ہے یہ سسکرت جاتی ہوتی ہے یہ سسکار سمپند جاتی جو ہوتی ہے وہ پراکرت جاتی سے بلکھن ہوتی ہے اسی لئے اس میں آچارج نے برامنات ادھیکاری شریرم پراکتہ برامناتی ادھیکاری شریر کو پراکتہ ہوا ہے اب اس کے بعد اشورارت کرم آنشتھان اپرگت راگا آدھی ملاحہ اب اس کے بعد یہ بات آئی کہ کرم کرتے ہیں کرم تو سب کرتے ہیں یہ نہیں سمجھنا کہ کرم ہی برحمت بیان کی پرابطی کا تعدم ہے کرم تو کون نہیں کرتا ہے اس میں کرم میں یہ پرسن مکھ ہے کس کے لئے کرتا ہے کرم کرم کا پھل اگر تم اپنے لئے بلاتے ہو کہے کرم پھل آؤ تم میرے ساتھ پچ جاؤ پھل اسی کو کہتے ہیں جو کرتا کے ساتھ پھل پھل مانے وہی ہوتا ہے جو ملنے کے بعد کرتا کے ساتھ مل جائے اس کا نام پھل ہوتا ہے وہ بولے کہ کرم کرنے سے کچھ تم بلا رہے ہو نا اپنے پاس کیا کہ ہمارے پاس بنا جائے تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم دھنی ہو جائیں دیکھو ہم بچار کی بات کرتے ہیں جیسے کرم کیا کرم کرتے چاہتے ہو دھن اور دھن ملنے پر کیا ہوگا کہ ہم دھنی ہو گئے تو تم ایک اور تو چاہتے ہو کہ ہم اہنکار رہیت شد درم ہو جائیں اور دوسری اور چاہتے ہو کہ دھن کے بسیشن سے یکت ہم دھنی ہو جائیں تو دھنی ہونے کی اچھا جیو ہونے کی اچھا ہے اور برہم ہونے کی جو اچھا ہے وہ سمپورن بسیشنوں کو ہٹانے کی اچھا ہے یہ نہیں یہ آپ لوگ موپی بات کو نہیں پتڑنا اس میں جو سکشم اگمان والی بات ہے آپ دھن کے بسیشن سے یکت ہنی ہونا چاہتے ہیں کہ سمپورن بسیشنوں سے رہیت نربسیش برہم ہونا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جب کرم کرتا ہے اور کرن کر کے اس کا پھل اپنی اور کھینچنا چاہتا ہے تو وہ سکھی ہونا چاہتا ہے وہ بھوگی ہونا چاہتا ہے وہ پڑیاتمہ ہونا چاہتا ہے وہ دھنی ہونا چاہتا ہے یہ تو نربسیش برہم ہونے کی اچھا نہیں ہے بابا نربسیش برہم ہونے کی اچھا تو یہ سمپورن بسیشنوں کو جھاڑ کر پھولتا ہے میں نربسیش ہوں چھوکتا ہوں تو نربسیشن ہونے کی اچھا دوسری ہوتی ہے تو کرن کس کے لئے کر رہے ہو تم جو کام کرتے ہو وہ دھنی ہونے کے لئے کر رہے ہو بھوگی ہونے کے لئے کر رہے ہو جانتا ہے وہ کہ برہم ہونے کے لئے نہیں کر رہے ہو تب فُر ایسی کونسی جکتی ہے کہ کرم بھی کرتے رہے اور برہمگیاں بھی ہو جائے اس کی جکتی یہ ہے اپنے لئے کرم مت کرو ایشور کے لئے کرم کرو دونے باوا ہم کہیں گے کہ اے کرم تم ایشور کے پاس جاؤ تو ایشور ہوتونے اکمہ ہو جائے گا ہمارے شب کرم کے خل شروف ایشور بھی سکھی ہو جائے گا ہمارے شب کرم کے خل شروف ایشور بھی سبی سے ہو جائے گا کہیں بہنگوان عددیہ میں اور مائیہ میں یہ پھرک ہوتا ہے کیا مائیہ آسرے بیانے ہی کا نہیں ہوتی اور عددیہ آسرے بیانے ہی کا ہوتی ہے مائیہ جادو گر کو جھول بھلیہ میں نہیں گھلتی مائیہ جو کرتا ہے اس کو مائیہ نہیں پساتی مائیہ جو دیکھتا ہے اس کو مائیہ پساتی ہے اور عددیہ جس میں ہوتی ہے اس کو پساتی ہے دو کفی دیکھنے والا نہیں فستا ہے دو کفی کرنے والا فستا ہے اور مارا کرنے والا نہیں فستا ہے ART دیکھنے والا فستا ہے اس لیے یہ جتنے ہمارے قرم ہیں وہ جب عشوار کی اور جائیں گے عشوار کی اور جائیں گے تو عشوار تو بسے گا نہیں اور ہم فساوط سے بڑ جائیں گے اس لیے شوک جتہاں سے عشوار کی پرسندتوں کے لیے اچھے یوں کہہ سکتے ہیں ہو یدیس تو یتگت سوارت نہ ہو تو سماج کلیان کے لیے جو کام کرتے ہیں نا لوگوں کے بھلے کے لیے وہ عشور کی سیوہ ہے عشور کے لیے ایک طالعب خود رہے ہیں کہہے کے لیے ہم پانی پیئے گے کہنے گاہوں کے سب لوگ پانی پیئے گے تو گاہوں کے سب لوگوں کے روب میں کون ہے وہ نہیں شہر ہے گاہوں کے سب لوگوں کے روب میں عشور ہے تو وہ عشور کی سیوہ کے لیے ہوا اور اگر یہ ہو کہ ہم گھر میں ایک ایسا کنیاں بنا رہے ہیں جس کا پانی ہمارے سوائے دوسرا کوئی لپی ہے تو وہ اپنے لیے ہو گیا تو عشور کے لیے عشورات کرما مشٹھانے لے اپدت راگا جی ملہا کسمری دے رہا ہے حبی شاہ بھدھے مہ آپ یہ بچار کرو کہ آپ جو کرم کرتے ہو وہ کس کے بھی یہ کرتے ہو کسمری دے رہا ہے پرزاپتہ یہ پرزاپتی دیوتا کے لیے اشور کے لیے تم کرنے کر رہے ہو کے نہیں تو راگ دویش کی نبرتی جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ایک کو ہم پاپی پونے آتما کرتا بن جاتے ہیں۔ دوسرے وہ پھل آتا ہے تو بھوکتا بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا بھوک کرنے کے لیے جیسے شریر کی فرابتی چاہیے ویسا شریر ملتا ہے۔ پھر جیسے ستھان کی ضرورت پڑتی ہے ویسے ستھان میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تب یہ تو پریچھمتہ چھوٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ پریچھمتہ چھوٹنے کا راستہ تو یہ ہے کہ کرم کو اپنے ساتھ سمبت مت کرو، تم کرتا، تم بھوکتا، تم سنساری مت ملے۔ تو راگ آدھی جو مل ہے، اپنے انتک کرنے جو مل بیٹھا ہوا ہے۔ آدھی شبد سے دلیش، دلیش، لوگ، لوگ، کرود، سب اس میں لے لینا۔ یہ مل کیا ہے؟ مل یہ ہے جو آتما کے درشن میں بادھک ہوئی۔ جیسے کبھی کبھی ہم کو کوئی چیز سامنے ہوتی ہے پر نہیں دیکھتی ہے۔ کب نہیں دیکھتی ہے؟ تو جب ہماری آنکھ میں کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو آنکھ کو ڈھک دے تو سامنے والی چیز نہیں دیکھتی ہے۔ تب آنکھ میں مل ہوا مل کے کارن وہ چیز نہیں دیکھ رہی ہے۔ جب دوہ بال دیتے ہیں اور آنکھ پر سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے، کیچہ ہٹ جاتا ہے، دھو دیتے ہیں آنکھ کو تب وہ چیز دیکھنے لگتی ہے۔ اسی پرکار ہماری بدھی میں مل کیا ہے؟ ہماری بدھی میں برحم درشن کی جو گتہ کیوں نہیں آتی؟ بولے تنہاری بدھی میں پھوڑا مل لگا ہوا ہے۔ تو مل کہے کہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو پکشپاک ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو دشمنی ہے وہی مل ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پکشپاک ہے تو بڑی چیز کہاں سے ملے گی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھسے ہوئے ہیں۔ یہ راگ جو ہے یہ مل ہے۔ یہ اپنے اپنی بدھی کو جب لال لال کہہ دیتا ہے تو دنیا کی سب چیزیں لال ہی لال دکھائی پڑنے لگتے ہیں۔ اور دیش ہے نی؟ دیکھو جب کسی کے من میں راگ آتا ہے تب اس کے چہرے پر تھوڑی لالی بھی آ جاتے ہیں۔ چھوٹی 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 چ تو وہ بدھی وہ چوپت کرنے والے رنگین بنانے والے یہ راگہ دویس ہیں جو سنسار میں راگ کر گیا وہ عشور کی عورتے بھمک ہو گیا ہو جو سنسار میں دویس کر گیا وہ عشور سے بھمک ہو گیا ہم نے ایسے راگی دیکھیں عشور کرپا سے ہم کو سنسار اچھا دیکھنے کو ملا ہے بھلا بے راگیوں کا بھی اور راگیوں کا بھی گریبوں کا بھی اور دھنیوں کا بھی دیکھا ہے جب راگ آتا ہے من میں تو یہ بات ہزار بار کی جانی ہوئی ہے کہ ایشور کو یہ کام پسند نہیں ہے لیکن راگی آدمی وہ ہی کرے گا کیونکہ اس سے جس سے راگ ہے وہ خوش ہوتا ہے ہزار بار کی جانی ہوئی بات ہے کہ اس سے ہمارا ایشور پسند نہیں ہوتا ناراج ہوتا ہے لیکن پھر بھی راگی وہ ہی کرے گا کیوں تو جس سے راگ ہے اس کو خوش کرے گا ایشور کو بڑے خوش کرے گا تو وہ راگ کے چلائے چل رہا ہے راگ کے چلائے چل رہا ہے وہ ایشور کی اور ایشور کے چلائے نہیں چل رہا ہے تو اسی سے راگ اور دوست اچھا من میں جب دشمنی آتی ہے نا اب اس سمجھ راگ سلوک کا ارث بچارنے کے لئے بیٹھے سلوک درہ رہ جائے گا پوتی بھول جائے گی اس کا ارث کہیں جائے گا جس سے دشمنی ہے وہ تمہارے دماغ میں دشائے گا اور جس سے محبت ہوئے اس کی خبر آ جائے کہ وہ بیمار ہے اور اس کے بعد لے کے گیتہ بیٹھے بچار کرنے کے لئے گیتہ سامنے ہوگی اور وہ بیمار تمہارے سامنے ہوگا یہ راج دوست میں من کو کھینچ لینے کی شکتی ہے یہ آتما میں من کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں اس لئے راج دوست کو مٹانا کیسے مٹانا اسور کے لئے کرن کر کے پریم کرنا ہو تو اسور سے کریں انتی آدی درسنے نو اکتن ایہا مترارتھ دھوگ در آگاہا انتی آدی درسنے نو اب یہ آدھی پر سے کیا لینا ایک سنسار کو انتی سمجھو تو انتی سمجھنے سے بیراغ پہلے جمانے میں تو ہوتا تھا لیکن آج کل کے جمانے میں انتی سمجھنے سے بیراغ نہیں ہوتا تھا تو تو راج بھی اپنے کو بھیتر 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 اور گمھیر دیکھتا ہے کہ ہم کو وہ مٹانے والے کیا کیا اُساہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک نئی ترکیب کر کے اپنے کو بچانے کا اُساہ کر لیتا ہے راج میں بھی تُدھی مانی ہے تو کیا ہوا ہماری کئی بیدیارتیوں سے بات ہوئی جو اونچی کلاس میں پڑھتے ہیں ان کو میں نے سمجھایا کہ سنسار کے بھوگ جو ہیں وہ انتی ہیں تو بولے کی انتی ہیں اسی لیے اور بھوگنا چاہیے کیوں کیے تو پھر رہیں گے نہیں ملیں گے نہیں اس لیے جب سامنے آئے ہیں تو ان کا بجا لے لینا چاہیے نہیں چلے جائیں گے چار دن کی چادری وہ بھی لوگ کہتے ہیں تب وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ آیا ہے تو اس کو کام میں لیلو جوانی ملی ہے تو اس کو سفل کرلو نہیں تو یہ چلی جائے گی چلی جائے گی تو کیا کروگے اب بہراغی لوگ تو کہتے ہیں بہراغی لوگ تو کہتے ہیں کہ انتی ہے اس لیے چھوڑ دو اور وہ کہتے ہیں کہ رسوہی گھر میں دنی ہے تو دیر پہ بعد یہ خراب ہو جائے گی بہت ہی پڑ جائے گی تو جب تک تازی تازی ہے تب ہی کھا لے آگے بہت ہی پڑ جائے گی اس دور سے تازی رسوہی کو چھوڑ دینا بہت ہی پڑ جائے گی اس لیے اس سے فریم مت کرو وہ کہتے ہیں کہ فریم کرو چاہے مت کرو ابھی کھا لے بہت ہی پڑ جائے گی تو انت تک کہنے سے تو بہراغی ہوتا نہیں اب اس کے لیے کوئی دوسری یکتی ہونی چاہیے بہراغی کے لیے تو بہراغی کے لیے کیا یکتی ہے آپ دیکھو تین بات بہراغی کے لیے آنے چاہیے ایک تو جو سامنے بستو ہے اس میں دکھ ہے دوسرے اس میں گیان کا سمجھداری کا ناش ہے اور تیسرے اس میں موت گسی ہوئی ہے ملا وہ مرے گی اتنے ہی نہیں وہ روٹی باسی پڑے گی اتنے ہی نہیں وہ روٹی ایسی ہے جو ہم کو مار گا لے گی اس میں جہر ملا ہوا ہے اب تو بہراغی ہوگا نا وہ پڑیہ سے پڑیہ روٹی بھنی ہوئی ہو اور ذرا شنکہ ہو جائے کہ اس میں بیش ہے یعنی کھاؤ گے تو بہت ہو جاؤ گا اور کھاؤ گے تو بڑا دکھ ہوگا اس لیے دکھ درستی سے بہراغی ہے اور اس کے دوارہ اجیان بڑھتا ہے اس لیے بہراغی ہے اور اس سے مرتو آتی ہے اس لیے بہراغی ہے تو روٹی جڑ ہے اس لیے بہراغی کرو تو نہیں ہوگا روٹی سویل پس پس کے اور جل جل کے بہت دکھ بہت چکی ہے اس لیے اس سے بہراغی کرو تو نہیں روٹی دکھی ہو چکی ہے اس لیے بہراغی نہیں یا روٹی جو ہے وہ جڑ ہے اس لیے بہراغی نہیں روٹی انتی ہے اس لیے بہراغی نہیں اگر اس کے ساتھ پس ہو گئے تو وہ تم کو بھی دکھی کرے گی تم کو بھی جڑ بناوے گی اور تم کو بھی موت کی اور لے جائے گی ہمارا مطلب روٹی سے نہیں ہے وہ سنسار کے وشہ بھوگوں سے ہے بھلا سنسار کے وشہ بھوگوں سے ہے تو گیل انتی انتی کہنے سے بہراغی نہیں ہوتا ہے بہراغی ہونے کے لیے ایک دو بہراغ تھوڑا سس کا پرانا بھی چاہیے یہ نہیں کہ جنم سے ہی کسی کو بہراغی ہو جاتا ہے تھوک پیٹ کے بہراغی نہیں بنائے جاتے بہراغی کی پاس چالائیں کھول دو بہراغی کے ویدیاں لے چلاو تو اپدیش کرنے سے کسی کو بہراغی نہیں ہوتا ہے بہراغی باہر سے چڑھنے والا دکھار نہیں ہے بہراغی بھیتر سے بھیتر سے پڑک ہونے والا دکھار ہے بھلا تو ایسے کرنا کہ انتیادی درسنے نے اس میں اور بات ہے کی انتیادی درسنے نے مہنے انتیت و درسنے نے جگت و درسنے نے دکھ دائیت و درسنے نے دشتاک و درسنے نے یہ سنسار کے بھوک کسی کے پرتی وفادار وفادار نہیں ہوں ہمیشہ کسی کے ساتھ رہتے نہیں بھوک تو نشت ہوتے ہیں اندریوں کا ناس کرتے جاتے ہیں اندریوں کا تو ناس ہوتا ہی ہے انتکرن کا ناک ہو جاتا ہے من اپنا واسنہ بشت ہو جاتا ہے پناہ دین ہو جاتا ہے ایشور پرمیشور بھول جاتا ہے یہ سب بات تو اہی ہے اس میں بتاتے ہیں ایہا مترار کبھوگ بھرا جہاں ایہا اور امتر بہت سکھ مصنفیت ہے اس میں اس لوگ سے بیراغی تو دکھی کو ہو جاتا ہے اور پر لوگ سے بیراغی ناسٹک کو ہو جاتا ہے ناسٹک کی من میں پر لوگ پرابتی کی کوئی اچھے ہی نہیں ہے آج کل کے زیادہ تر لوگ ہیں کہ تو یہ سنیاسیوں کا دھرم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے تو ہم جنم سے ہی جنم سے ہی وہاں ہی رہتے ہیں وہ تو بڑا بڑا ہو کے چوٹی جنے ہی چھوٹتے ہیں سنیاسی لوگ سنیاسی لوگ بڑے ہو کر چوٹی جنے ہی چھوٹتے ہیں وہ بہلے ہم تو جنم سے ہی چوٹی جنے ہی رکھتے ہیں ہم تم سے بڑے ہیں تم نے تو پہنا اور پھر چھوڑا مہن لگایا اور پھر دھویا اور ہم نے تو دھویا ہی نہیں کیا مجھا ہے تم نے تو کیچڑ میں گفت کے پہلے پوتا اپنے شریر میں اور پھر اس کو دھویا اور ہم نے کہا ہم نے تو کیچڑ میں پرابیس ہی نہیں کیا چھوٹی جنے ہی نہیں بہلے اچھے ہو بھائی کیا پوچھنا ہے بہلے سابن لگایا اور پھر دھویا بہلے ہم نے تو سابن لگایا ہی نہیں بہت اچھا کیا اگر لگا کے دھویا تو وہ سابن تمہارے شریر کا مہن بھی لے جاتا ہے لیکن تم نے سابن لگایا نہیں اور دھویا نہیں تکلیف تو نہیں اٹھائی لیکن مہن بھی تو جن کا تو بنا رہا ہے تو ہم چھوٹی جنے ہی آتے ہیں لیکن جب ہی آتے ہیں تو اپنے ساکھ سمکور رہن تک کرنے کے مہن کو بھی دھو کر کے لے جاتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز کھوڑا ہی ہے یہ تو بڑا عدی بھی فسکار ہے تو یہاں مترارت بھوگ بھوگ بھوگا کا عرض بہت عدبت ہے یہاں سے بہر آگے یہاں کے عرض اور بھوگ سے بہر آگے ہیں وہ نے بہر آگے کیا کرنا گرید کے پاس تو اپنے آتے ہی نہیں ہے نہ دھنے ہی ہیں نہ بھوگے ہی ہیں تو یہ ہو گئے ابھی رکھ کہا نہیں گریبی سے گریبی کا عرض بہر آگے نہیں ہے کہ اچھا نازدیک کہ وہ پرنوک کے دھن اور پرنوک کے بھوگ سے عرضی رکھتا ہے مرنے کے بعد تک اس نے دیکھا ہے وہ نے ہو گیا بہر آگے کہا نہیں اس لوگ کے دھن اور بھوگ پراتے ہو اور پر لوگ کے دھن اور بھوگ پر بشواس ہو کہ وہ ملتے ہیں کرم پھل کے روپ میں اور ان کے انپر بشواس ہونے پر بھی اس میں اروچی ہو تب اس کو بہر آگے بولتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہاں تو کچھ ہی نہیں ہے ایک سیاہ کہ کسی نے کہا اپنی تجوری کی چاوی جو تو کلو یہ تھا ہے یہ تو بہت کیاگی ہے بھائی تجوری کی چاوی سنگ دیتا ہے تو پھر اس نے کہا ہم پہ مال ہونا کہ تجوری میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے تو یہ بہر آگے نہیں ہوا کہ آگے میں مہت ہوتا ہے پر کچھ چھوڑنے سے ہوئے تب نہ کہ یہ بات جو ہوتی ہے بڑے دبیق سے دبیق سے بہراج ہوتا ہے کوئی ابھاو سے بہراج نہیں ہوتا ہے